نمشکار دوستوں سباکت آپ سبی کا ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست میں ابھی یہ بات کریں گے سمائیہ انڈسٹریز کے بارے میں فنڈیمنٹل سرچ اکرا دینے والے ہیں ان کے بہت انٹرسٹنگ سٹوک کیا لگا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں نینٹی ٹو روپیز کے لیول پر سٹوک ٹریڈ کر رہا ہے پچھلے پانچ دن میں یہاں پر اصلاڈے 8% کی گرابٹ ہے ایک منت میں 12% کی گرابٹ ہے 6 منت کی بات کریں تو 32% کی گرابٹ ہمیں دیکھنے کے لئے ملی ہے میک چارٹ دیکھئے تو دوزار بیس کا یہ سٹوک ہے سنتیس روپے سے شروع آتا اور اس نے جو ہائی بنایا وہ تین سو چونتیس روپے کا بنایا یعنی کہ سٹوک نے آپ کو پچھلے کچھ ہی دنوں میں آپ کو سات سو اسی پسنٹ کے ریٹرن دیئے اگر بات کریں جولائی دوزار اکیس تک کے دو جولائی تک کے سٹوک کے جو ریٹرن اوہ کافی تارا زبادست رہے اس کے بعد ہمیں گرابٹ دیکھنے کے ملی اور آل ٹائم ہائی سے سٹوک نے ابھی تک 72% کی گرابٹ ہمیں دکھا دیئے اب تھوڑی سی نظر لالتے ہیں کمپنی کے جو فنڈیمنٹل ہیں ان کے اوپر کی کیسے رہے اور سب سے پہلے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کمپنی کے بارے میں تو کمپنی اسٹیبلیش ہوئی تھی 2011 میں بھائیدہ فونڈڈ بائی مسٹر مہیش گالا سمائیہ انڈسٹریز لیمیٹیڈ فارملی نونہ ایز سمائیہ لائف سٹائل لیمیٹیڈ ایز ہائیلی کریٹیف برانڈ فور ایک ویٹ سائیڈ فیشن اور برنگنگ اپ دی ورلڈ فائنس کولیکشن اف دی انڈو ویسٹ ڈزائنر کرتیز تو یہاں سے آپ کو آئیڈیا پڑھ گئے کہ کمپنی کام کے کرتی ہے پانسو اٹھارہ کروڑ کی کمپنی کی جو ویلویشن ہے وہ نکل کے آتی ہے کرنٹ پرائیس کی بات کریں تو بانوے روپے کا ہے بک ویلیو ایک سو بانوے ہے یعنی کی سٹوک کی جو بک ویلیو ہے وہ کافی زیادہ ہائی ہے ابھی کرنٹ پرائیس سے بھی تو یہاں سے کہت سی زیادہ نکل کے آ رہی ہیں اور اگر سٹوک پی کی بات کریں تو 0.54 یعنی کی ایک ایک کا بھی نہیں ہے پی یہاں پر جو سٹوک ہے آپ کو کافی زیادہ سستے ریٹ پر مل رہا ہے دوسری بات ریٹرن آن کپیٹیل ایپلویڈ کی بات کریں تو 155 ہے پرسنلی میں نے آج تک بہت کم سٹوک دیکھے ہیں جن کی ریٹرن آن کپیٹیل ایپلویڈ اور ریٹرن آن ایکویٹی اراؤنڈ 70-80 سے اوپر ہو اور 100 سے اوپر تو بہت ہی کم دیکھیں تو یہاں پر دونوں کی ہی 155 ہے اور ریٹرن آن ایکویٹی کئی ورہ ہمیں دھوکھا بھی دے دیتی ہے کمپنی کے اوپر ہائی ڈیٹ ہو دیفر کمپنی ڈیٹ لیتی ہے تو ان کے اوپر ہم زیادہ ویری ڈیلائی نہیں کریں گے ڈیویڈینٹ ییلڈ کی بات کریں تو 1.49% کی ڈیویڈینٹ ییلڈ ہے کافی طرح اچھی ہے سٹوک نے 87 روپے کا لو بنایا اور ہائی بنایا 370 روپے کے پاس پروفیٹ اگر بات کریں تو پروفیٹ آفیٹ ایکس قوارٹر آن قوارٹر بیسیس پہ 90 کروڑ کا ہے ڈیٹ کمپنی کے اوپر 300 کروڑ کا ہے تو یہ ایک ایشو رہے گا پر موٹر ہولڈنگ میں کوئی بھی چینج نہیں آیا 41% کی موٹر ہولڈنگ ہے اور کوئی بھی شیئر ان کا پلیج نہیں ہے 9.79% کی جو ہے کمپنی کی سیلز ہیں قوارٹر کی تو یہ تھوڑا سا ایک مجھے لگا کہ اتنی اچھے فنڈیمنٹل کمپنی کے بک ویلی اتنی زیادہ اچھی ہے کمپنی کا ایپ ایس اتنا زیادہ اچھا ہے تو کمپنی کی جو سیلز ہے وہ بھی کافی زیادہ اچھی ہونے چاہیے تھے ریٹرن اون ایسٹس کی بات کریں تو 18.2 ہے کافی زیادہ ڈیسینٹ ہے سیلز کروڑ کی بات کریں تو 9.57% نکریج ہوئی ہے ایک سال میں جو کافی زیادہ مائنی رکھتی ہے ایسے میں کمپنی کے پاس ایک ہزار پچاس کروڑ کا یہاں پر ریزر ہے اب یہ دیکھتی ہے کہ کمپنی کو بجرد کرزہ ہے وہ ساڑھے تین سو کروڑ کا ہے جبکہ کمپنی کے پاس ریزر ہے وہ ایک ہزار کروڑ کا ہے تو کمپنی آرام سے اپنا ڈیٹ وہ چکا سکتی ہے 24 کروڑ کا کمپنی کے پاس فری کیش فلو ہے جو کافی زیادہ اچھا ہے فوران انویسٹر نے یہاں پر پیسہ نہیں لگایا ہوا دمیسٹک انویسٹر نے یہاں پر کوئی بڑا پیسہ نہیں لگایا ہوا پروفیٹ گروہت کی بات کریں تو 590% کمپنی کا پروفیٹ گروہت ہوا ہے سیلز کوارٹر کی بات کریں تو 107 کروڑ کی ہوئی ہے تو دیفینٹلی جو فنڈامنٹل وہ کافی تر اچھے ہیں اور سٹوک آپ کو اتنے اچھے ریٹر نہیں دے رہا ایسے میں اگر کمپنی کے جو کوارٹر کی سیلز ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں ریزلٹ اچھا آتا ہے تو یہ سٹوک آپ کو آرام سے باپاس ڈیٹھ سو سے دو سو روپے کے لیول تک جاتے ہوئے دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے یہاں پر آپ کو پیشنس رکھنے پڑیں گے بڑی انویسٹمنٹ ڈیفینٹلی مت کیجئے گا کمپنی ابھی نئی نئی ہے تو بہت سے چیزیں ہیں جو اپنی چیزیں ہوں گی ڈیفینٹلی اسے اپنی وچ لسٹ میں ضرور رکھئے گا اچھے پیسے کما کے آئے یہ سٹوک آپ کو دے سکتا ہے پھر بھی اگر آپ کی کوئی کوئری ہے تو کمنٹ کیجئے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کوئی کچھ ایڈوائز دیں